موسیقی گوڑ نے ہم سبی انسانوں کو ایک سمان بنایا ہے پر ہم انسانوں نے آج جات پات کے نام پر سبی کو آپس میں باٹ رکھا ہے جب جب انسان اپنی جاتی کا پریوک کسی انیے جاتی کو دوانے کے لئے کرتا ہے تب اس کے انجام بہت ہی دل لہلا دینے والے ہوتے ہیں سارے گام میں کوہرام مچا ہوا تھا تھاگٹ ساپ کی حویلی جل رہی تھی اندر سے لوگوں کو چیگنے چلانے کی آواز آ رہی تھی باہر کھڑے لوگ آگ کو بجانے کی ناکامیاب کوسس کر رہے تھے لیکن اس آگ میں پانی بھی پیٹرول کی طرح کام کر رہا تھا جتنا پانی ڈالا جا رہا تھا وہ آگ اتنی ہی بھڑک رہی تھی کہانی کچھ سال پہلے جھمکی سولہ سال کی لڑکی تھی اسے ہمیشہ سے گھر سے زیادہ کھیت پر رہنا پسند تھا کھیت پر آم کی پیڑ پہ ڈالا گیا جھولا اور پاس ہی کا کوہ جس سے پورے کھیت میں سچائی ہوتی تھی اس کی پرسندیدہ جگہ تھی مگر اس کی ماں کو اس کا اس طرح باہر جانا پسند نہیں تھا بے ہمیشہ اسے کھیت پر جانے سے روکتی تھی کیونکہ گاؤں کے تھاکر کے لڑکوں کی اس کے اوپر بری نظر رہتی تھی لیکن وہ معصوم ان سب کی باتوں سے انجان تھی جیسے ہی اسے موقع لگتا وہ اپنی ماں کو دھوکہ دے کر کھیت پر پہنچ جاتی ایک دوپہر جھمکی روز کی طرح آم کے پیڑ پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی تو دور کھڑے تھاکروں کے لڑکوں نے اسے دیکھا اور دونوں مسکراتے ہوئے لڑکی کے پاس آئے اور ان کے ساتھ چھڑ چھاڑ کرنے لگے ان لوگوں کی اس حرکت کے کارڑ جھمکی کی سہیلیا جھمکی سے وہاں سے چلے کے لیے کہتی ہیں لیکن جھمکی کے منع کر دینے پر اس کی سہیلیا تو وہاں سے چلے جاتی ہیں لیکن جھمکی بہی پر رہ جاتی ہے تھاکر کے دونوں لڑکے اسے اکیلا دیکھ کر اس کے ساتھ بدتمیجی کرنے لگتے ہیں تب جھمکی نے گصے میں آ کر دونوں کے ایک ایک تھپڑ جڑ دیا جھمکی کا تھپڑ کھانے کے بعد دونوں کے سر پر بھوچ سوار ہو گئے اور ان لوگوں کی ہاتھا پائی میں جھمکی پاس پڑے پتھر پر گر پڑی اس کا سر پتھر پر جھوڑ سے ٹکرایا اور کھون نکلے لگا جھمکی دوارہ کوئی بھی حرکت نہ کرنے پر ایک لڑکے نے دیکھا کہ جھمکی کی ساسے بند ہو چکی ہیں تھاگر صاحب کے دونوں لڑکوں نے اسے اٹھایا اور کوئے میں فینک دیا اور تھاگر صاحب کے دونوں لڑکے وہاں سے بھاگ گئے کچھ دیر بعد ایک گاؤں والے نے جھمکی کی لاس کو دیکھا دیکھتے ہی یہ بات سارے گاؤں میں فیل گئی لوگ جھمکی کی لاس کو اوپر سے کھیچنے لگے اب جھمکی کی لاس کو باہر نکالا گیا تو جھمکی کی ماں بس جھمکی کے چہرے کو ہی دیکھ رہی تھی نہ تو وہ کچھ بول رہی تھی اور نہ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اس گھٹنا کے کچھ مہینوں بعد ہی تھاگر صاحب کے لڑکوں کا اتنگ گاؤں میں فیل گیا آئے دن گاؤں کی لڑکیوں کو پریسان کیا کرتے تھے کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا تھا کیونکہ ان کے پیچھے ان کے پریبار کے لوگ تھے جو انہیں گلتی کرنے سے نہیں روکتے تھے ایک دن تھاکر صاحب اپنی کار سے کہیں گئے ہوئے تھے بہت دیر ہو گئی لیکن تھاکر صاحب نہیں لوٹی تب ہی ایک گام والا دوڑتا ہوا حویلی میں آیا اور چلانے لگا تھاکر صاحب کی موت ہو گئی ہے گاڑی کو دیکھنے پر اس پر کسی پرکار کے کوئی نسان نہیں دیکھ رہے تھے چلتی کار میں کسی کا مر جانا لوگوں کے لیے اسچاریے کی بات تھی پھر اگلا نمبر ٹھکرانی کا تھا جو یہ مانتی تھی کہ لڑکیاں ہمیشہ پیروں کی جوتیاں ہوتی ہیں انہیں تو ہمیشہ پیروں میں ہی رہنا ہوتا ہے کچھ دن بعد ان کی موت ان کے ہی گھر میں جلنے سے ہو گئی تھی ماتا پتا کے مر جانے کے بعد تھاکر صاحب کے دونوں لڑکے حویلی میں بچے تھے ابھی تک وہ گاؤں کی لڑکیوں کو پریسان کرتے تھے لیکن اب کسانوں اور مزدوروں کو بھی پریسان کرنے لگے سراب کے نصے میں مزدوروں سے دن رات کام کرواتے اور ان کے پورے پیسے نہیں دیتے کچھ دن ایسے ہی بیٹ جاتے ہیں لیکن ایک رات سارے گاؤں میں ہاہکار مچا ہوا تھا تھاکر صاحب کی حویلی جل کر راک ہو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ پورا تھاکر خانداد بھی ختم ہو رہا تھا اسی آگ کی روسنی میں دور کہیں دو آنکھیں خسی کے کارار چمک رہی تھی وہ آنکھیں تھی جھنکی کی ماں کی جس کا ایک ہاتھ تھوڑا جلا ہوا تھا دراصل جھنکی کی ماں تھاکر صاحب کی پریمکہ تھی جسے تھاکر صاحب نے پہلے تو سادی کا جھونٹا بادہ کر کے پہلے تو گروتی بنایا اور پھر اسے چھوڑ دیا جھنکی تھاکر صاحب کی ہی بیٹی تھی یہ سچائی کیبل جھنکی کی ماں ہی جانتی تھی اب تھاکر خانداد کی موت سب کے لیے ایک رہیسیے بن گئی تھی آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں موسیقی موسیقی